بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں آنکھ میں دوہ ڈالنا یا سرما لگانا آنکھ میں کاجل لگانا یہ کیسا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں روزہ باقی رہے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں جیسے عام دنوں میں جو مسئلہ ہے روزے میں بھی ہوئی مسئلہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا ہے دوہ آنکھ میں دوہ ڈالا چاہے مرد ہو یا عورت سب کے لئے مسئلہ ہی ہے دوہ ڈالا اور دوہ میں اتنی سختی تھی دوہ اتنی تیز تھی کہ اس کا اثر اس کے حلق میں محسوس ہونے لگا دوہ میں جو مزہ ہے جو اس کی تیزی ہے وہ اس کے حلق میں یا مغز میں محسوس ہونے لگے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اب بھی روزہ اس کا باقی ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح کاجل لگایا گیا آنکھ میں یا آنکھ میں سرمہ لگایا سرمہ بھی کوئی سرمہ بہت تیز ہوتا ہے وہ سرمہ لگا لیا جس سے بلکل اس کے حلق میں سرمہ کا مزہ آنے لگا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا کہنے کا صرف اتنا مطلب ہے آنکھ میں دوہ ڈالے پانی ڈالے کاجل لگائے سرمہ لگائے آنکھ کے باہر لگائے اندر لگائے اس میں روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ بلکل درست رہتا ہے بلا کراہت جائز ہے روزے میں سرمہ لگانا ثابت ہے حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمہ لگایا بھی ہے بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین